آز آ رہی ہے آپ کو اس پر دکھ رہی ہے یا سیر ٹھیک ہے سو ہم اگزیمپل دیکھ رہے ہیں اجما کی ڈیورنگ پروفیٹس لائٹ جنگ اہد کے درمیان یہ ہوا تھا جنگ اہد میں پروفیٹ محمد نے پیس بی اپون ام نے یہ سجیس کیا تھا غزوہ اہد کے موقع پر کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے لڑے لیکن جو نوجوان تھے جو حضرت حمزہ کی چونکہ مجوریٹی نے یہ سجیس کیا کہ we need to go and fight outside مدینہ تو ہولی پروفیٹ نے یہ decision accept کیا اسی طریقے سے جب battle of trench ہوئی اس کے اندر battle of trench کے اندر صحابہ کرام نے یہ decide کیا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی گزوہ ہوتی تھی تو ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم سب سے پہلے کیا کیا کرتے تھے ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم سب سے پہلے وار کاؤنسل بلائے کر دیتے کیا کیا کر دیتے وار کاؤنسل بلائے کر دیتے اس وار کاؤنسل میں یہ discuss کیا جاتا تھا کہ ہمیں جنگ کیسے کرنی ہے ہمیں جنگ کیسے کرنی ہے تو غزوہ خندق کے موقع پر battle of french کے موقع پر کچھ companions نے کہا ہمیں مدینہ سے باہر جانا چاہیے کچھ نے کہا ہمیں اندر لڑنا چاہیے البتہ سلمان فارسی جس کے بارے میں holy prophet نے یہ کہا he is from the aہلِ بیت اتنا بلند درجہ تھا سلمان فارسی کا تو سلمان فارسی نے یہ suggest کیا ہم مدینہ کے سامنے کی طرف جہاں سے مدینہ کھلا ہے وہاں پر trench بنا دیں گے وہاں پر کیا کر دیں گے ہم وہاں پر trench بنا دیں گے وہاں پر ہم خندق بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ suggestion سب کو بہت پسند آیا اور چونکہ سب نے اس کو accept کیا holy prophet also approved it کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ holy prophet نے اپنی life میں ہمیشہ unity promote کی اجما یعنی agreement جہاں پر بھی ہوتا تھا holy prophet اس میں ہمیشہ acceptance show کرتے تھے holy prophet ہمیشہ agreement کو promote کرتے تھے اسی طریقے سے another example from the life of holy prophet peace be upon him is that battle of موتا کے اندر یہ battle of موتا کب ہوئی تھی ایڈ تیج کے اندر ہوئی تھی کس کے against ہوئی تھی یہ ہماری romans کی against ہوئی تھی battle of موتا ٹھیک ہے یہ ہم details بعد میں پڑھیں گے holy prophet peace be اپنی نے پہلا leader بنایا تھا حضرت زید بن حریس کو زید بن حریس was the adopted son of holy prophet peace be upon him دوسرا leader بنایا اور prophet محمد نے یہ کہا تھا آرمی بھیجی تھی holy prophet peace upon him نے تقریبا 3000 مسلمان کی 3000 مسلم کی اور holy prophet peace upon him نے یہ کہ تھا کہ اگر زید بن حریس خدا نہ خاستہ شہید ہو جائیں تو آپ اپنا اگلا leader بن جعفر کو جعفر کون ہے جعفر بن ابو طالب حضرت علی کے بڑے بھائی اور پھر holy prophet نے فرمایا اگر خدا خواستہ جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا اگلا leader بن رواہ کو اب اگلا leader بن اور پھر holy prophet نے یعنی کہ holy prophet نے promote کیا کیا چیز کہ آپ اپنے درمیان agree کر کے ایک leader choose کر لیجے گا اور پھر اس میں ہم لیٹر آن پڑھیں گے خالد بن ولید کو choose کیا گیا تھا تو یہ examples تھی from during prophet's own life کہ کس طرح holy prophet نے مسلمانوں کے agreement کو ہمیشہ promote کیا کس طریقے سے مسلمانوں کے agreement کو ہمیشہ promote کیا اب بات آجاتی ہے examples of اجما during the period of four caliphs خلفہ راشدین اب یہ almost from end کی طرف ہیں خلفہ راشدین نے اپنے دور میں کس طرح اجما practice کیا حضرت خلیفہ حضرت ابو بکر ہوں گے کیا یہ example یہ ہو گئی اجما کی دوسری example اجما کی یہ compilation of quran quran کو book form میں compile کیا جانا چاہیے جو کہ holy prophet نے اپنی life میں پورا quran ڈکٹیڈ کروا دیا تھا اور in writing بھی کروا دیا تھا لیکن compile نہیں کیا تا ایسا book form تو compilation of quran کیا یہ quran میں لکھا تھا کہ quran کو book form میں تبدیل کرو نہیں کیا یہ حدیث میں تھا نہیں یہ اجما 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 جو مسلم ستے ان کا اپس اجما تھا حضرت ابو compilation of quran میں ہم دوبارہ سے یہ پڑھیں گے so this was another agreement this was another اجما of the companions of holy prophet یہ دو example سمجھ آئیں yes sir all right ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو اور important اور prominent مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہم تراؤی پڑھتے ہیں رمضان میں 20 رکعت یہ کس کے ایرام شروع ہوئی حضرت عمر کے حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراؤی جو کہ ہم رمضان کے مہینے میں آج پڑھتے ہیں یہ شروع ہی کیا اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا اس کا ذکر دیریکلی سننا میں ہے نہیں یہ کمپینین نے حضرت عمر کے دور میں شروع کیا ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں اجما کی ہمارا جو اسلام ایمپائر تھا وہ دن بہ دن ساری دور دراز جگہیں بھی فتح کرنا شرارٹ کر دی تھی تو اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے جیسے کراچی کو آپ دیکھو کراچی کے اندر تو ہزاروں کی دادات میں مساجد ہیں الحمدللہ ہم کہیں بھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ٹھیک ہے لیکن ازان بھی ہمیں فوراں آ جاتی ہے لیکن اس دور میں کیا ہوتا تھا اس دور میں جیسے جیسے ایمپائر ہمارا بڑا ہوتا جا رہا ہے ایمپائر ٹھیک ہے اب جب آپ کا ایمپائر بڑا ہوتا جا رہے تو لوگوں تک ازان پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا تھا خاص طور پر جمعے کی تو اس وجہ سے حضرت عثمان کے ٹائم پر یہ ڈسائٹ کیا گیا جمعے کی سیکنڈ ازان ہوگی اب جمعے کی سیکنڈ ازان ہوگی جمعے کی سیکنڈ ازان ہوگی کیا یہ قرآن میں منشن ہے نہیں کیا یہ ہولی پروفیٹ نے فرمایا نہیں یہ اجمہ کی اجمہ اجمہ from the time of کلفائے راشدین does that make sense sir what does کلفائے راشدین mean خلفائے راشدین means four rightly guided kallips four rightly حضرت عبوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور علی four rightly guided kallips سمجھ میں آ گیا جی sir تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے بس اجمہ کا اور بھی examples ہیں میں نے یہاں پر کچھ چھوڑی ہیں which you can read as for your اچھا اب دو types کی first type is called ijmai kalli kall arabic میں kis kalli to say something to say something یہ وہ ijmai ijmai kalli یہ وہ ijmai جو بولنے سے ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے it occurs when jurist mu سے بول کر accept کرتے for example سب نے حضرت abu bakar کو اپنا calif مانا mu سے بیعت کی they took بیعت means کہ آپ نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ ہم آپ کو ameer المومنین مانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک example ہو گئے تو two types میں ijmai kalli اور دوسرا ijmai amli ijmai aml kis کو کہتے aml call means speech and aml means aml means what aml means action aml کا کیا مطلب ہوتا ہے aml کا مطلب ہوتا ہے action ٹھیک ہے اس کی example ijmai amli کی for instance مثال کے طور پہ جو آپ چار سنت ادا کرتے ہو ٹھیک ہے جو آپ چار سنت پڑھتے ہو زہر کی نماز میں ٹھیک ہے i mean زہر کی نماز سے پہلے یہ کیا اس کا ذکر قرآن وہ پریکٹس ہے جو کمپینینز کے دور میں start یہ ہولی پروفیٹ کی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن چونکہ اچھی عادت ہے ہم اللہ کی ہم دو سنا جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو زہر کی نماز سے پہلے جو آپ چار سنت پڑھتے ہو وہ سنت موقضہ کہلاتی ہے and this is an example of اجمہ عملی یعنی کہ تمام کمپینینز نے اگریمنٹ تو کیا اجمہ تو کیا لیکن بائی سپیچ اور بائی ایکشن پڑھ کر نماز سنت ادا کر کے آر بی کلیر آن دس یس یس اجمہ کا پورا لیکچر تھا جو میں نے آپ اجمہ کے دیکھا تھا جو آپ نے دیکھ سینڈ کیا تھا نا جی جی میں ان دو چیزوں کی بی سینڈ کے اوپر آپ کو کچھ کوشش کرنا کہ آپ کل تک کرو اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے کل انشاءاللہ کیا آس تو کل والے کلاس کے بعد ہمارا کیا چیز انڈ ہو ہمارا پی ون کا 50% ہو جائے گا 50% کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیسیجز دیکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز دیکھ اس کے اندر ایک دو اور بھی چیزیں ہیں لیکن نوٹ ریلیٹڈ ٹو اجمار کیا سوہ ہم انشاءاللہ کریں گے تو اور پھر انشاءاللہ کلاسز کے ہم ٹائم بھی ہمارے ایکسٹینڈ میں اس پر ضرور اس کو کروں گا میں کوئیشنز بھیج دوں گا پلیز آج اس کو اٹیم کرنے رہے ٹھیک ہے میں پوچھوں کہ ٹاپکس